بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو غیر ملکی مکہ اور مدینہ میں جائدادیں قرائے پر حاصل کر سکیں گے سعودی مجلس شورا نے مکہ مکرمہ اور مدینہ مربعہ شہروں میں غیر منقولہ جائدادیں قرائے پر حاصل کرنے کی مشروط اجازت دے دی ہے شورا نے غیر ملکیوں کے قانون ملکیت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے سزاؤں میں اضافہ بھی کر دیا ہے المدینہ اخبار کے مطابق منجلس شورا نے غیر منقولہ جائداد اور سرمایہ کاری سے متعلق غیر ملکیوں کے قانون ملکیت کی دفعہ پانچ میں سے دو شکوں کا اضافہ کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے کہ غیر سعودیوں کو مقررہ ضوابط کرتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ مربعہ شہروں کی حدود کے اندر غیر منقولہ جائدادیں قرائے پر حاصل کرنے کی اجازت ہوگی شورا نے اس بات کی بھی منظورتی کے دفعہ پانچ میں جن زبروں پر پابندی لگائے گئی تھی کہ وہ مقدس شہر میں غیر منقولہ جائدادیں قرائے پر حاصل نہیں کر سکتے یہ پابندی غیر ملکیوں پر محصر نہیں ہوگی مجلس شورا کی اس منظور کی بدولت غیر ملکیوں کا پرانا خواب شرمنتہ تابع ہو گیا کہ وہ مکہ مکرمہ اور مدینہ مربعہ میں غیر منقولہ جائدادیں قرائے پر حاصل کر کے مقدس شہروں سے متعلق اپنے مختلف مفید پروگرام رو بے عمل لاسل گئیں گے موسیقی